اللہ اللہ تو سو گیا میں اپنا کھانا منا کھا کے اور پھر نیکس موننگ میں اٹھا اور فجر کی نماز اطا کی اور پھر وہی مجھے نظر آیا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ مصلابی ویڈی سویڈی جب میں سو رہا تھا تو دوبارہ پھر میں سونے کے لئے لیٹا کیونکہ ابھی مجھے کہیں پہ جانا نہیں تھا اور کوئی ویزٹ نہیں کرنا تھا پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کہاں کہاں جانا چاہیے اور میرا خیال تھا کہ دوبارہ میں ان دونوں بھائیوں کے پاس چلا جاؤں ریلیو سٹیشن پہ جو پاکستانی مجھے نظر آئے تھے ان کے ساتھ جا کے کچھ باتیں ماتیں کروں لیکن مجھے ان کی جو کوڑنیس تھی کوڑنیس مطلب مجھے انہوں نے کوئی خاص ریسپونس نہیں دیا تھا اس کی وجہ سے جو میں فیل کر رہا تھا کہ I should not go to see them again البتہ میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس مسجد میں جاؤں گا جہاں میں نے جا گیا تھا بس یہ باتیں سوچتے میں دوبارہ سو گیا اور میں یہ سوچنا تھا کہ میرے گھر میں لوگ کیا کر رہے ہوں گے ویسے میں جب صبح صبح دوبارہ اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں فون کر کے بات کروں گا اور سب کی خیر خیریت جو ہے وہ میں پتہ کروں گا میں نے دل میں سوچا کہ کیوں میں نے ورلڈ ڈور کرنے کا خیصلہ کیا سیتہ آرام سے گھر چلا جاتا تو اس وقت میں اپنے سب گھر والوں کے ساتھ ہوتا لیکن شاید یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ورلڈ ڈور پر نہ جاتا مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا کئی مرتبہ دوستوں سے مزاق میں بات ہوتی تھی تو میں اکاہ کرتا تھا کہ میں ہر ملک کی ایک لڑکی سے شادی کروں گا حالانکہ مجھے اس وقت شادی کیا ہوتی ہے اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا بچپن میں ہی میں نے اپنے کمرے میں ایک دوار پر بہت بڑا جو ہے میپ لگایا تھا اور اس نقشے کو جو میپ کو میں سٹڈی کرتا تھا کہ کون سا ملک کہاں پر اور کس ایریا میں واقع ہے اور کہاں پر رہے کس کانٹیننٹ میں اور کتنے کانٹریز ہوا رہے ہیں یہی میں نے تب سے ہی میرے ذہن میں یہ ہو گیا تھا کہ میں نے پورے ورلڈ کا جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے دنیا اکثر دوستوں کے ساتھ مختلف ملکوں کی معلومات پر بات ہوا کرتی تھی کئی متration gestion Grenada کئی مٹ offensive sem Muslim کے بارے میں معلومات دیتا تھا لیکن وہ غلط ہوتی تھی تو میں ان کو درست کردیتا تھا لیکن وہ درست معلومات کو ماننے کی میرے مجھے چالنج کرتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ ملکوں کی معلومات دور کی بات ہے تم ضرع مجھے چیکس سلویکیا کے سپیلنگ کی بتا دو تو جب میں ان سے کہتا تھا کہ چیکر سلویکیا کے سپیلنگ بتا دو تو وہ چپ ہو جاتے تھے کیونکہ کیونکہ آبیسلی اس لئے وہ خاموشا جاتے تھے لیکن میرے ایک موٹ پوچھنے پہ انہوں نے جب بار بار یہ دسکشن ہوتی تھی تو انہوں نے چیکر سلویکیا کے سپیلنگ یاد کر لیا تو میں نے جب ان سے ایک دفا پھر دوبارہ پوچھا کہ اچھا چلو چیکر سلویکیا کے سپیلنگ بتاؤ انہوں نے فر فر جو ہے نا سپیلنگ بتا دیئے اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ یو ایس اس آر کا کیا مطلب ہے چیکر سلویکیا کے سپیلنگ بتا دیئے اب what is the meaning of یو ایس اس آر جس کی وجہ سے وہ پھر خاموش ہو گئے اوکے بار الفجر کی نماز پڑھ گئے میں ایک بار پھر سو گیا پھر نو بجے اٹھ کر دوبارہ نہاک دھو کر بائے جانے کے لیے تیار ہو گیا اور کافی شاپ جا کے میں نے ناشتہ کیا اب میں پھر شہر میں گھومتا پھرنا چاہتا تھا یسٹرڈے جب میں پولیس والے کے ساتھ شہر میں گھوم رہا تھا تو اس نے مجھے دو شاپس بھی دکھائیں جہاں سے میں نے پوسٹ کارڈ گھر بھیجنے کے لیے خریدے اور پوسٹ کیے میرا خیال ہے کہ اگر کسی نئے ملک کی سیر کی جائے تو اسے مقامات پر زیادہ وقت گزارا جائے جہاں لوگ کافی تعداد میں ہوں جیسے کہ شہر میں شاپنگ کی جگہیں، آرٹ اور فنون کی جگہیں، میوزیم، کھانے بینے کی جگہیں ان جگہوں پر پھرنے سے وہاں پر لوگوں کی آدات، سکنات، اطوار اور وہ کیسے بھیے کرتے ہیں، کیسے گسے سے ملتے ہیں اور انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، جوک سوارا کیسے کرتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، ان کے مینر سوارا کیا ہیں یہ ساری چیزیں پتا چلتا ہے کہ یہ پوری قوم کیسی ہے اور کس طریقے سے بھیے کرتی ہے تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے جو مینرز ہیں، ان کے جو اخلاقیات ہیں، موریلٹی ہے، وہ کس لیول کی ہے اور یہ کس طریقے پر انہوں نے ترقی کی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے پاکستان میں دیکھنا ہو کہ پاکستان کے لوگ کی موریلٹی اور ان کی اخلاقیات کہاں پر ہیں تو بازاروں میں جا کے دیکھنا چاہیے اور ان کی لیندین اور ان کے جو آپس میں مزاق وغیرہ یہ ساری چیزیں سٹڈی کرنی چاہیے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس لیول پر اور کیوں وہ ہم اس لیول پر سٹک کیوں ہیں، پھسے میں ہیں، ہم اوپر کیوں نہیں جا رہے کیونکہ ہماری اخلاقیات اوپر نہیں جا رہی ہیں، اس لئے ہم خود بھی اوپر نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ پھر میں نے تائیوان کے لوگوں کو کافی قریب سے دیکھا اور ان کے درمیان چند شبروں گزارے اور انہیں ترقی آفتہ ملکوں میں جگہ بناتے ہوئے پایا اب میں نے پھر سے شہر کی مطر کا شروع کر دی، دل میں خیال آیا کہ اسی ریلوے سٹیشن پر اوپس جائے جائے جہاں میں نے خوبصورت نشیلی آنکھوں والی سکرٹ پہنی لڑکی کے ساتھ کچھ منٹ گزارے تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس طرح کی خوبصورت آنکھوں اور سکرٹوں والیوں کے پیچھے پڑ گیا تو میرا ورلڈ ٹور کرنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، میں نے سٹیشن جانے کی بجائے انڈرگراؤنڈ ریلوے کا روک کیا، اس اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ تائوان کے ہر پارٹ میں ہی جاتی ہے، ٹکل لے کر ایک ٹرین پکڑ لے اور جیسے کا دل چاہے آپ چلے جائیں اور اس علاقے میں گھون پھر کے واپس ٹرین پکڑ لے اور اگلی مندل کی طرف چلے پڑے یہ بھی ایک شہر کی سہر کرنے کا بہت اچھا طریقہ تھا، میں نے بھی یہی کیا، میں کافی جنگوں پر ایسے ہی کرتا تھا کہ ایمارٹی ٹرین میں بیٹھ کر مختلف شہر میں ایریا میں چلا جاتا تھا، وہاں پر اتر کے دیکھتا، گھومتا پھٹتا، ادھر ادھر اور پھر واپس وہاں کے ایمارٹی پکڑ کے ادھر ہی پہنچ جاتا تھا جب میں کافی گھوم پر چکا تو پھر مسجد آنے کا ارادہ کیا مسجد پہنچنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، اس مرتبہ خوشی کی بات یہ تھی کہ مسجد نے کچھ پاکستانی بھی نظر آئے، میں نے نماز پڑھنے کے بعد ان سے اپنا تعریف کروایا اور ان کو بتایا کہ میں اسٹریلیا سے آیا ہوں اور تائیوان اور مختلف ممالکی سائر کرنے کے لئے نکلا ہوں، ان پاکستانیوں کا پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی پاکستانی ورلڈ ورک کے لئے بھی نکل سکتا ہے ان کے خیال میں زیادہ لوگ روزدار کے سلسلے میں تائیوان کا رکھ کرتے ہیں لیکن جب میں نے ان کو اپنی ٹکٹ دکھائی اور بتایا کہ میری فلائٹ جاپان کے لئے نیکس فلائٹ تب ان کو یقین آیا اور پھر وہ میں ساتھ بہت اچھے اور عزت کے طریقے سے پیش آنے لگے ان میں سے ایک انام اتنام تھا یہ نا مجھے اس لئے یاد رہ گیا کہ اس نے اپنا مجھے بزنس کارٹ دیا تھا اور یہ تائیوان میں ڈائیمنٹس کا کام کرتا تھا اور بڑے تھارڈ بار سے رہ رہا تھا اس نے مرسیڈیز کا گاڑی رکھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور پھر وہیں ہم نے پاکستانی کھانا کھایا مجھے ان پاکستانیوں سے ملکے بہت خوش ہوئی تھی میں نے ان کو بتایا کہ میں تین دن سے تائیوان میں ہوں اور ادھر ادھر گھنتا پھر رہا ہوں اور ان کو بتایا کہ میں نے کافی جگہیں گھومی ہیں پھر شہر سے باہر پہاڑ اور میموریل جگہیں لیکن زیادہ جگہیں میں نے دیکھ لی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دن ان کی چھٹی کا دن تھا کھانے کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شہب ہوتی رہی پھر ہم نے باہر کا پروگرم بنایا انہوں نے بتایا کہ ادھر ہی ایک بہت بڑا پارک ہے جس میں جھیل بھی ہے وہاں پہ لوگ باربیکیو کرنے جاتے ہیں اور ساری فیملی انجوائے کرتی ہے ادھر ہی شام کو فٹبال میچ دیکھنے کا اتمام کیا گیا تھا کوئی ورلڈ کپ کا فائنل یا سیمی فائنل میچ ہو رہا تھا تو ادھر جو پارک میں بہت بڑی سکرین لگائی ہوئی تھی تو ہم نے بھی اس سوچا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ادھر بیٹھ کے فوٹبال میچ دیکھیں گے بس ہم نے پروگرم بنایا کہ فوٹبال میچ اس پارک میں بیٹھ کر دیکھ سکیں تائیوان میں گھومتے ہوئے کچھ علاقے ایسے محسوس ہو رہتے جیسے کہ کراچی کے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں ادھر نے بتایا کہ تائیوان روزگار کے سلسلے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی لوگ غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں اور ہر وقت دھڑکا لگا رہا تھا کہ پکڑے نہ جائیں لیکن گورنمنٹ کی امنسٹی کی وجہ سے کافی تارکین وطن کو فائدہ ہوا اور وہ قانونی طور پر کام کرنے کے قابل ہو گئے تھے باہر گھومتے ہوئے ادھر نے مجھے حلال ریسٹورنٹ وغیرہ بھی دکھائے شہر گھومتے پھرتے جب کافی دیر ہو گئی اور ہم نے پارک کا رکھ کیا ہم نے پہلے ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے لی تھی پارک کے ایک طرف بہت بڑی سکرین نصب کی ہوئی تھی ابھی پارک میں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے تھے بہت خوبصورت پارک جس میں جھیل بھی تھی کچھ لوگ بار بیکیو کر رہے تھے مختلف بچے کھین لیں کھونے میں مصروف تھے اور کچھ والدین بھی بچوں کے ساتھ ہلے گلے میں مصروف تھے ہم بھی ہلے ہلے پارک کا چکر لگانے لگے ایک گھومنے لگے کہاں پر بیٹھا جائے ایک سپارٹ ڈھونڈنے لگے فوٹبال کا میچ دیکھنے کیلئے لوگ آہستہ آہستہ پارک میں جمع ہو رہے تھے ہم نے بھی ایک جگہ پڑاو ڈال دیا جہاں سے سکرین صاف نظر آ رہی تھی اب اس سکرین پر کچھ ایروڈیسمنٹ چل رہی تھی موسم میں ہلکی سی خنکی تھی اور مزے کی ہوا چل رہی تھی انتہائی پرسکون اور خوبصورت محول تھا سب لوگ اپنے آپ میں مگن تھے اور کسی دوسرے میں کوئی مداخلت نہیں کہا رہا تھا ہم ہی تھے جو دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں دوسروں کو دیکھ رہے ہیں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور فوٹبال میچ سٹارٹ ہو گیا شاید جرمنی اور برازیل کے دمیان میچ تھا برحال میں نے ہم سب کو میچ کے اور انگیر کے محول کو انجوائے کرتے رہے تقریباً سب لوگ برازیل کو سپورٹ کر رہے تھے آخر کار میچ ختم ہو گیا اور لوگ آہستہ ایسا پارک سے جانے لگے ہم بھی وہاں سے واپس ازدان کے گھر آگئے اور کھانا کھایا جو کہ پارک سے آتے ہوئے میں کسی ریسٹرنٹ میں سہل آئے تھے کھانا کھانے کے بعد ازدان نے مجھے میرے ہوتل چھوڑنے آگیا اگلے دن میری فلائٹ جاپان کے لئے تھی ازدان نے مجھے ائرپورٹ پر ڈروپ کرنے کی آفر کی جو کہ میں نے قبول کر لی ہوتل پہنچ کر کافی پینے کو دلچار رہا تھا لیکن ہوتل والی کافی بس کافی تھی اس لئے باہر نکل کر ایک قریبی کے کافی شاپ میں جا کر کافی سے لطف اندوس ہوا اور واپس ہوتل آ کر سامان پیک کیا سامان کیا تھا بس ایک چوٹا سا بیگ تھا اس میں کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں تھیں اور سامان کافی سے لطف اندوس ہوا واپس آ کر ہوتل کا سامان پیک کیا سامان کیا تھا بس ایک چوٹا سا بیگ تھا جس میں کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں اس لئے سامان کے سلسلے میں مجھے ورلڈ ٹور میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی بیگ چوٹا تھا اس لئے میں اس کو اپنے ساتھ جہاز کے اندر کیبن میں بھی لے جاتا تھا میں سونے کے لئے بیٹ میں سونے کے لئے بیٹ پر لیٹ گیا اگلے دن فلائٹ شام کے وقت کی تھی اس لئے خوب مزے سے سویا اگلے دن یہ پلان تھا کہ ہوتل میں رہ کر ریسٹ کیا جائے تو اگلے دن کی کاروائی پھر میں آپ کو دوبارہ سے انشاءاللہ سناؤں گا stay with me and enjoy my world tour videos and please subscribe like کریں subscribe کریں bell icon کو press کریں اور کمنٹ سوارہ دیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ورلڈ ٹور کے بارے میں جان سکیں کہ اس میں کیا مشکلات وغیرہ آ سکتی ہیں اور کس سری کے سین چیزوں کو تیکل کرنا چاہیے thank you very much all the very best to you and i will talk to you in my next video assalamualaikum